ہلو فرینڈ کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے جو ٹی آر سی کارڈ کی جنہوں نے فنگر دے دیا ہے جو ویٹنگ میں ہیں وہ لوگ زیادہ میسیج کر رہے ہیں کہ سرم کو ایک مینہ ہو گیا دو مینہ ہو گیا تین مینہ ہو گیا چار مینے والے بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹی آر سی کارڈ ابھی تک آیا نہیں تو میں ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو سلیوینین گورنمنٹ ہے اس کا کام تھوڑا سلو ہے اور لکی لیے اگر کسی کا دو یا تین مینے میں ہوتا ہے تو اس کا لکھ سب سے بیسٹ ہے نہیں تو ادھر آٹھ مینے نو مینے دس مینے کے بعد میں بھی لوگ پک اپ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں چھوٹیاں زیادہ رہتی ہیں ایروپ میں تو موسٹلی یہ لوگ کیا ہے آٹھ گھنٹہ سات گھنٹہ کام کرتے ہیں اور کام یہاں کا بہت سلو ہے سلوینیا کا تو کم سے کم آپ تین سے چار مہنا لگا کے چلیے کی کارڈ آنے میں اگر آپ کا لکھ اچھا ہو تو ایک مینے میں بھی آ سکتا ہے پندرہ دن کے بعد میں بھی آ سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کا جو پروسس ہے یہاں کی گورنمنٹ کا وہ نائنٹی ڈیز میں آپ کا کارڈ ایکچولی ریڈی ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں کون آفیس والے کی ابھی بندہ نہیں چاہیے جیسے ہی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ بلا لیتے ہیں جب ان کی کام کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے بندے کا سیلیکشن کر کے رکھتے ہیں جب ان کی کام کی ضرورت رہتی ہے تو یہ امیڈیٹلی بولتے ہیں یہ سب ہم کو چاہیے تو یہ کانسلوں کو بولتے ہیں ہاں ان کا کارڈ آپ جاری کر دیجی تو اس کے بعد میں کانسلر یہاں سے آپ کا کارڈ بھیجتا ہے تو آپ کو دس سے پندرہ دن میں مل جاتا ہے یہاں سے اگر کارڈ جاری ہو گیا تو آپ کو دس سے پندرہ دن کے اندر مل جاتا ہے جیسے یہاں سے جاری ہوتا ہے تو وہ لوگ کانسلر آپ کو جو آپ نے فنگر کے ٹائم میں جو آپ نے اپنی کانٹیکٹ نمبر دیئے ہیں اور آپ کی میل آئی ڈی دیئے ہیں جہاں کانسلر آپ فنگر ہوتے ہیں وہ ٹائم میں تو اس پہ آپ کو میل آتا ہے اس کا کیس آپ کو اتنا تاریخ و کارڈ کلیکٹ کرنا ہے اور آج کل جو میرے کو سسکرائبر ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ سر ہم نے ہماری میل آئی ڈی نہیں دی ہے اس اوفیس کی ہم نے جہاں سے ہم آ رہے ہیں اس کی میل آئی ڈی ہم نے دی ہے تو وہ تو اس کو ہی آئے گا تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کو اپنی میل آئی ڈی دینی ہے یا آپ کا جو آجینٹ ہے اس کی میل آئی ڈی دینی ہے میں اس میں کچھ بھی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جو اوفیس والے رہتے ہیں یا آپ کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے لیکن موسٹلی سیپ وہ چیز ہے جو سیپ پہ میں بولتا ہوں کہ جہاں تک سمبھو ہو آپ اپنی میل آئی ڈی کاؤنسلر کو اپنی خود کی دینا اور اپنا کونٹیکٹ نمبر کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی میسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے آپ کی اوفیس کے دوارہ یا آپ کے خود کے دوارہ تو وہ آپ کا ایک thinking ہے میں اس میں کچھ بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہو کہ اپنا کونٹیکٹ نمبر اور اپنی میل آئی ڈی سیپ میں ان کو دے سکتے ہو جب آپ کے فنگر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بیسٹ رہتا ہے کیونکہ کبھی تین مہینے چار مہینے ہوگے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک دل میں ہوتا ہے میرے کو بھوٹ ٹائم لگ رہا ہے ابھی تک کچھ ریپلائی آیا نہیں آیا تو اگر آپ اپنی میل آئی ڈی دیتے ہو تو آپ گھر بیٹے اس کو میل کر سکتے ہو کیسر میں نے اتنی تاریک کو فنگر کیے تھے اور میرے کو تین مہینے یا چار مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ ریپلائی نہیں آیا ہے کیا بات ہے تو وہ لوگ آپ کو ہنڈرڈ پرشنٹ اس میں ریپلائی واپس دیں گے بیک اگر آپ نے اپنی میل آئی ڈی دی ہے تو تو یہ میرا سجاو تھا اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں جو کاؤنسلر کی جو میل آئی ڈی ہے وہ اور ویڈیو کے لنک ڈسکریسن میں بھی اس کی میں دوں گا تو آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہو لنک میں جا کے اور اگر کسی بھی میرے دوست کو معلوم نہیں ہے کہ لنک ڈسکریسن میں کیسے چیک کیا جاتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار اس کی جو میل آئی ڈی ہے وہ کاؤنسلر ڈوٹ نیو دلی ایڈ دیر ایٹ گووی جی او و ڈوٹ ایس آئی اس کی میل آئی ڈی ہے اس پہ آپ میل کریے اور ان کو آپ کلیریفائی کر سکتے ہو کہ ہم نے ابھی تک چار مہنے ہو گئی ہے پانچ مہنے ہو گئی ابھی تک کچھ بھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ نہیں ہے پلیز ہم کو اس کے بارے میں بتائیے تو وہ لوگ ہنڈرڈ پرشنٹ آپ کو ریپلائی دیں گے تو آج کا جو ویڈیو بنانے کا جو موٹیویٹ تھا وہ یہی ہے کہ آپ ٹی آر سی کارڈ کے لیے اگر آپ نے فنگر کر دیئے ہیں تو آپ ہنڈرڈ پرشنٹ ٹو ہنڈرڈ پرشنٹ شور ہو جائیے کہ آپ کا کارڈ آنا ہے یہ شور ہے آپ کو ویٹ ہو سکتا ہے دو مہنے تین مہنے اور یہ دماغ میں مت رکھئے کہ میرا اس نے کارڈ کینسل کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اگر کینسل ہوتا ہے تو مینیمم تین مہنے کے بعد میں آپ جرور پوچھئے کیونکہ گورنمنٹ کا پروسیس ہے تین مہنے کا اگر آپ کا کینسل ہوتا ہے تو تین مہنے کے بعد میں آپ ایک بار ان کو ریپلائی جرور لے سکتے ہو جو کاؤنسلر کی میل آئی ڈی ہے اس پہ آپ میل کر کے لیکن وہ میل آئی ڈی تب ہی آپ میل کر سکتے ہو اور تب ہی وہ لوگ ریپلائی کر سکتے ہیں اگر کاؤنسلر کو آپ نے اپنی میل آئی ڈی دی ہے تو اگر آپ نے اپنی میل آئی ڈی کاؤنسلر کو نہیں دیئے تو وہ لوگ ریپلائی نہیں کریں گے اس لیے بول رہا ہوں ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اپنی میل آئی ڈی دیجئے تھینکیو دوستو اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو تو میری جو انسٹاگرام آئی ڈی ہے وہ سیم یوٹیوب چینل کا جو نام ہے اسی نام سے میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے تو میں آپ کو اس پہ جب آپ ضرور دے سکتا ہوں جب فری ہوئے ہوں گا تو آپ اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ میری انسٹاگرام آئی ڈی پہ جا کے پوچھ سکتے ہو اس کے بارے میں ٹی آر سی کے بارے میں تینکیو بائی بائی